میرے پاک نبی نے فرمایا کہ پہلی امتیں بہتر فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت آخری امت سب سے بڑی امت جو ہے فرمایا یہ تیہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تیہتر ٹکڑے بن جائے گی تیہتر قسم بن جائے گی اور فرمایا تبام کے تبام ٹکڑے تبام کے تبام فرقے جہنم میں جائیں گے سرے میں ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے حدود نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ کتنے ٹکڑے بن جائے گی تیہتر ستفترک امتی علی سلاس و سب این فرقہ فرمایا کلہم فدار اور سب کے سب جہنم کی آگ میں ہوں گے الا واحدہ ایک فرقہ ہے جو کامیاب ہوگا جو جنتی ہوگا جو حق والا ہوگا صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں بتائیں کہ اس حق والے فرقے کو ہم کیسے پہچھانے اب میرے پاگ نبی نے دو لفظ فرمائے ان دو لفظوں کو یاد رکھے تھا کہ آپ کو اہل سنت والجماعت کی بات سمجھ آئے آپ نے فرما اللہ ما آنا علیہ وآصحابی وہ فرقہ کامیاب ہوگا جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے حالانکہ حضور فرما دے تھے جو میرے طریقے پر ہے تو بات کافی تھی حضور کا طریقہ کوئی تھوڑا ہے لیکن کتنی وضعات کر دی حضور نے کہ جس پہ میں ہوں اللہ ما آنا علیہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہے یعنی جس نے میرا اور میرے صحابہ کا دامن پکر لیا وہ تو جہنم کی آگ سے نکل گیا گمرائی کے فتنے سے نکل گیا اور تباہی ہلاکت سے بچ گیا اور جنت میں پہنچ گیا اور جس نے میرا اور میرے صحابہ کا دامن نہیں پکڑا وہ کھلاک ہو گیا برباد ہو گیا گمراء ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا جنت میں نہیں جائے موسیقی